جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ خالص ہندوانہ پس بندر ہے ہمارا ان کے ہاں جہیز کیوں ہے اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں وارش صرف لڑکے ہوتے بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت کی ہے کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا تقسیم تقسیم دھدر ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی پھر ان کا روم کہاں رہے گا دب دبا کہاں رہے گا سو مربے وہ دو بیٹوں میں پچاس پچاس ہو گئے ان کے چار چار بیٹے ہو گئے کیا رہ گیا اب وہ تور کہاں رہے گی وہ شان کہاں رہے گی تو صرف بڑا بیٹا وارش باکتی صرف اس کے کمی کاری اور لڑکیوں کے لئے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو لہٰذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے دام دہیج یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں یہ ہے پس مندر اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے قراتی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے چھوٹ چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں اور ہندووں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو قریب یہ منہ کرو لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مالے غنیمت لے کر واپس آنا ہے اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے لہذا جتھاں لے کر جاؤ یہ بارات ہے یہ جنج جو ہے یہ بارات یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مالِ غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندو بست ہو جائے اسلام میں کوئی جہیز نہیں پتن کوئی جہیز نہیں البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں کے ایک بغالتہ ہے وہ سمجھ لیجئے حضرتِ فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر حضرتِ فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے اور نمبر کیا کچھ لاکھوں کیا کار جا رہی ہے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے حضرتِ فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی ہے سمجھ لیجئے جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرتِ علی کو بلایا پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں ارس کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے جیسے ابو دردہ تھے سلمانِ فارسی تھے ابو درغفاری تھے یہ فقرائے صحابہ ہیں درویش منش حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی کہ جہاں زرہ تو ہے لیکن حضرتِ علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے مہر تو دے نا وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں حضرتِ عثمان نے تیس درہب میں خرید لی اور عجیب بات دیکھئے چند دنوں کے بعد وہ حدیتاً واپس کر دی اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ رہنے تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو حضرتِ علی کی عزت نے نفس کو ٹھیس پہنچ دی کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں اس وقت خریدی ہے تیس درہ میں پھر حدیتاً بعد میں گیش کر دی وہ پیسے لاکر حضرتِ علی نے رکھ دی ہے حضور کے سامنے اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھیجوا دیئے دلحل کو تیار کرنے کے لیے کوئی اس کا اچھا لباس کو خوش بھی کوئی چیز تو ہو اور باقی سے وہ سامان بنایا ایک گدہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے دو تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے ایک چکی گندو میں اثر ہو یا جو پیسے تو پڑے گئے روٹی کے لیے ایک دو اور برطن یہ اس پیسے سے بنایا گیا یہی ہوئی چیزیں تھی حضور نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی کوئی شیئر نہیں دی جسے جہز کیسے حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ بنورہ میں دو نکاح تو آپ کی دو بیٹیوں کے بٹکے میں ہو چکے تھے حضرت فاطمہ اور امی کلسوم ان کے نکاح مدینہ میں ہوئے ہجرت کے بعد امی کلسوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی وہاں بھرا گھر ہر سے موجود وہاں کسی جہز کسی کرنی ملتا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہز دیا دوسری کو نہیں دیا کوئی ذکر کیوں نہیں ہے وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں گھر میں ہر شہ موجود ہے ضرورت کی لہٰذا کسی جہز کا ذکر نہیں ہے اس جہز کی لانت کی جڑک راتنا آسان نہیں ہے باقی سارے کام ہو جائے گے لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا دولت بڑی پیاری ہے لڑکے والے جہز مانتے ہیں کیا کریں لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شابل نہیں کیا کہ اگر جہز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاپ رہاں گا البتہ یہ اہد لیا جہز کی نمائش نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ وہ این شادی کے محق پر نہ دیا جائے شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے حدیعہ ہے آپ دے رہے ہیں کوئی منع نہیں کر سکتا کوئی حرام نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے وراثت کے موضوع پر جو آیات قرآن مجید میں آئیں فریضتا من اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تقسیم کرو اسے مِمَّا قَلَّ مِنْحُوَا وَقَسُرُ چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو تقسیم ہوگی بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیرہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن ملتقی طور پر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق میں ہوتا تب بھی ٹھیک تھا کیوں دیکھئے شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے لڑکے کی بھی ضرورت ہے عورت مغیر شوہر کے نامکمل ہے مرد مغیر بیوی کے نامکمل تو شادی دونوں کی ضرورت ہے ایک کی تو نہیں لیکن مہر کون دیتا ہے لڑکا نام نفکے کا کون ذمہ دار ہے لڑکا لڑکی پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں نو رسپانسیبلیٹی ورڈ شوہر تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف اقل نہیں تھی لیکن نہیں ہے شریعت اسلامی نے حصہ دار بنایا ہے بلاست میں حصہ ملے گا صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا یہ صورت جو ہے لیکن جیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے یہ شریعت کے بلکل منافی ہے بلکل غلط ہے اچھا یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بیٹوین ڈی لائنز جو فلوسفی ہے وہ کیا ہے وہ فلوسفی یہ ہے کہ شاڑی کے معابلے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو لڑکی والے نے ماں باپ نے بچی کو پانا ہے پوسا ہے کوئی تعلیم دلائی ہے کوئی تہذیب دی ہے اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں بے شرمی ہے انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں سارا موجھ لڑکے والے پر گھر اس کا آباد ہو رہا ہے مہر وہ دے گا غلی ماں وہ کرے گا نہ نفتے کا ذمہ دار وہ ہوگا لڑکی والے کا خرچ ختم نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہے نہ اسے کوئی دعوت کے تعام دینی ہے نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہیں چھوارے بے لڑکے والے تقسیم کریں گے مہر دینا ہے لڑکے والے لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے یہ ایک انتہائی انقلابی تصمور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دلائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ فلسفہ ہے اسلام کا معاشرت کا کہ شادی بیعہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ رہا ہے اب آپ سوچئے کہ کسی کے چار پانچ بیٹیاں ہو جائیں اسے جو رات کے لید حرام ہو جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوگی اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے خرچہ لڑکے والے کریں گے موسیقی